امید ہے اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لینئر پروگرامنگ آج ہم لینئر پروگرامنگ کی اپلیکیشن کے حوالے سے بات کریں گے اس میں ہم ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ڈسکس کریں گے بسیقلی ہمارا یہاں پہ ٹاسک یہ ہوگا کہ جو بھی ہمیں ورڈ پرابلم گیون ہوگا اس کو ہم نے میتھمیٹیکل فارم میں ٹرانسفارم کرنا ہے یعنی کہ اس کو ہم نے لینئر پروگرامنگ میتھمیٹیکل موڈل بنانا ہے ڈیفرنٹ اپلیکیشنز لینئر پروگرامنگ کی مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ مینفیکچنگ اپلیکیشنز فائنانچل اپلیکیشنز جیسے کہ پورٹ فولیو سلیکشن اور ایمپلائیز کو یا لیبر کو سکیجول کرنا اس کی سکیجولنگ کرنا یہ اپلیکیشنز ہم اس میں ڈسکس کریں گے کچھ بلینڈنگ کے بارے میں انگریڈینٹس بلینڈنگ اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں سٹورنٹس ہم اپنے پہلی اپلیکیشن کی طرف سٹورنٹس ہماری پہلی اپلیکیشن ہے میڈیا سلیکشن اگر آپ اپنی پروڈک کو پرموڈ کرنے کے لیے دیفرنٹ میڈیاز میڈیاز میں یا میڈیومز میں آپ ایڈوٹائز کرنا چاہ رہے ہیں تو دیفنیلی ہر ایک کی طرح اس میں بھی آپ کے کچھ لیمیٹیشنز ہوں گی آپ کے اس کیمپین کا اس پروجیکٹ کا کوئی نہ کوئی ابجیکٹیو ہوگا ٹاسک ہوگا اور پھر اس کے کچھ ہارٹ پورٹ ہوگی اس شپٹر کے اندر ہم ہر پرابلم کو تین سنیریوز میں ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے ان میں تین چیزیں ایڈنٹیفائی کریں گے ہم سو دیٹ کہ ہم ایزلی اس سے انڈسٹینڈ کر سکیں اور اس کو میتھمیٹیکل فارم میں ٹرانس فارم کر سکیں سب سے پہلی چیز ہم نے اس میں سے ایکسپلور کرنی ایڈنٹیفائی کرنی ہے وہ ہے ہمارا اوبجیکٹیو اوبجیکٹیو آدھا پرابلم وہ اوبجیکٹیو ہمارا ہو سکتے ہیں میکسیمائزیشن کا یا منیمائزیشن کا جب ہم میکسیمائزیشن کی بات کرتے ہیں تو میکسیمائزیشن میں جیسے ریونیو آجاتا ہے ریونیو کو میکسیمائز کرنا پروفیٹ کو میکسیمائز کرنا پروڈکٹیوٹی کو میکسیمائز کرنا میڈیا کیمپین ہے ایڈوٹائزنگ کیمپین ہے تو ہماری ویورشپ جو ہے آڈینس ہے سے معی کرنا یہ معی کرنے کے کونٹیکسٹ میں باتیں آتی ہیں اور دی اگر ہم میں نمائز کرنا يا mm transition ہو تو ایسی صورت میں ہمارے پاس ہوسکتی ہو سکتی وہ کسٹbene شتن ہے م Ges its اور اور اگر آپ کوئی جب پرفار کر رہے ہیں تو اس Er میں جو ٹائم انوالل ہے تو ٹائم کی اون تیسن ہو سکتی ہے رسورسز کے یوزیج کی منیمائزیشن ہو سکتی منیمم یوز کر کے ہم آؤٹپورٹ کو میکسیمم آؤٹپورٹ کو یا ریکوائیڈ آؤٹپورٹ کو لے سکیں دوسرا ہمارے پاس جو ایریا ہوگا اس میں ہم نے ڈسیجن ویریبلز کچھ چننا ہے ہم نے چوز کرنا ہے تلاش کرنا ہے اس پرابلم میں سے ہمارے اس میں ڈسیجن ویریبلز کیا کیا ہے کن چیزوں کی مدد سے ہم اپنے اوبجیکٹیو کو اچھیف کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس دو تین چار پانچ ایریا ہو سکتے ہیں ویریبلز ہو سکتے ہیں جن کے تھوہ آپ اپنا اوبجیکٹیو جو ہے ٹارگٹ جو اچھیف کریں گے تیسرا ہمارے پاس لیمیٹیشنز کنسٹرینٹس ہیں جب بھی کچھ چیز آپ اپٹیمائز کرنا چاہیں گے تو آپ کے پاس آپ کے آڑے کچھ لیمیٹیشنز آئیں گی رسورسز کی لیمیٹیشن ہو سکتی ہے لیبر کی لیمیٹیشنز ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی کی لیمیٹیشن ہو سکتی ہے ٹائم کی لیمیٹیشن ہو سکتی ہے بجٹ کی لیمیٹیشن ہو سکتی ہے تو یہ تین ایریا اس میں تین ایریا کی لائٹ میں ہم ان کو اپنے پرابلم کو اس کو ایکسپین کرنے کی ایکسپلور کرنے کی پوشش کریں گے تو ہمارا یہ پہلا جو پرابلم میڈیا سلیکشن ہے اس میں ہمارا جو ابجیکٹیو ہے ٹاسک ہے وہ ہے یہ تھرڈ لائن میں اس کو میں نے بلوش شیڈ کلر اس کو دیا ہے ہائی لائٹ کیا ہے اس کو وین بیگز جو کمپنی ہے اس کا گول یہ ہے دہ گول ہے تو ریچ دہ لارجس پاسیبل ہائی پوٹینچل آڈینس ہم نے جو آڈینس ہے اس کو میکسیمائز کرنا ہے میکسیم آڈینس تک اپنا میسیج کنوے کرنا ہے یہ اس کا ابجیکٹیو ہے ٹارگٹ ہے اب اس کو کیسے ہم نے یہ اچیف کرنا ہے اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ چار پاسیبلیٹیز ہیں آپشنز ہیں ہمارے چار ایریاز ہیں وہ ہمارے سیکنڈ لائن میں ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کی ہوئے ہیں وہ چار ایریاز کون سے ہیں فور پرموشنل میڈیاز پرسٹ ون ہے ٹی وی سپورٹ دوسرا ہے نیوز پیپر ایڈ اور تیسرا ہے ہمارے پاس ہے ریڈیو ایٹیزمنٹ ریڈیو ایٹیزمنٹ کو ہم نے فردر دو پارٹس میں دو ہی سپورٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک ہمارے پاس تھرٹی سیکنڈ ایڈ جو پیک ٹائم میں ہم اس کو پلے کریں گے اور سیکنڈ ہے ہمارے پاس ون منٹ ایڈ جسے کہ آفٹر نون میں یا آف پیک ٹائم میں پلے کریں گے ان چار میڈیمز کی مدد سے ہم اپنا ٹارگٹ اچھیو کرنے کوشش کریں گے دکھا ہوا ہے اس کو میں نے کنسٹینٹس کو ییلو کلر میں ہائیلائٹ کیا ہے پہلی لائن میں ہمارے پاس جو پہلے ہی مشکل آتی ہے وہ ہے بجٹ کمپنی کے پاس جو ویکلی بجٹ ہے وہ میکسیمم ایٹ تھاؤزن پار ویک اویلیبل ہے اس سے زیادہ وہ سپینڈ نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم چلتے ہیں دی فالوینگ ٹیبل ریپیزنٹ ہمارے پاس ایک ٹیبل دیا ہوا اس کے اندر کچھ انفرمیشن اویلیبل ہے وہاں پہ ہمارے پاس کچھ ہمارے ابجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے کچھ سٹیپس ہیں کچھ ہمارے وہاں پر لیمیٹیشنز ہیں وہ ہمارے وہاں پر جیسے کاسٹ کاسٹ آف دا ایڈ وہ ہمارے ایک لیمیٹیشن ہے بجٹ پہ اثر انداز ہوتی ہے دوسرا نمبر آف ایڈز یہ ہمارے بجٹ کو متاثر کرتی ہے اور ہماری آڈینس کو میکسیمائز کرنے میں مدد کرے گی یہ دوسرا کنسٹرینٹ ہے اسی طرح سے اس فرس پیراغراف کی لاسٹ ٹو لائنز کو اگر ہم بات کریں تو بالکل ان سے سٹارٹو دا وین بیگز کانٹریکچول ارینجمنٹ ریکوائر دیکھ ایٹ لیسٹ فائیو ریڈیو ایڈ سپارٹ مست بی پلیس ایچ ویگ تو ریڈیو ایڈز دو طرح کی ایڈز کم از کم ان میں سے کوئی ایک یا دونوں طرح کے مل کے کم از کم ویکلی پانچ ایڈز لازمی پلی ہوگی ریڈیو پر یہ ایک ہمارا کنسٹرینٹ ہے دوسرا کنسٹرینٹ ہمارے پاس دوسری کنڈیشن ہمارے پاس ہے مینجمنٹ آسو انسس نو مور دن ایٹین ہنڈ بھی سپن دوسرا ریڈیو ایڈیو مینجمنٹ ایویگ جو ہمارا ریڈیو ایڈیز مینجمنٹ کا بجٹ ہے وہ ایٹین ہنڈ سپن نہیں کرنا چاہیے اس لیمٹ میں رہنا چاہیے ایٹین ہنڈ تک میکسیم سپن کر سکتے ہیں ریڈیو ایٹین مینجمنٹ کے اوپر ہمارے جو چار ایریاس جن کے ہم نے اپنا اوبجیکٹیو اچیو کرنا ہمارے ان کو ہم نے یہاں پر لیبل کر دیا ہے نمبر اف ٹی وی ایڈ ایڈز دوسرا ہمارے پاس ہے نیوز پیپر ایڈز نیوز پیپر ایڈ نمبر اف نیوز پیپر ایڈز ہم نے ایکس ٹو سے ڈینوٹ کر دیا تھرڈ ریڈیو تھرٹی سیکنڈ ایڈز جو پلے کرنی ہم نے پر ویک اس کو ہم نے ایکس ٹری سے ڈینوٹ کی ہے اور ایکس فور ہمارے پاس نمبر اف ایڈز جس کو ایکس فور سے ڈینوٹ کیا گیا اب ہم چلتے ہیں جناب ہمارے ابجیکٹیو جو ہم نے یہاں پہ سیٹ کیا کہ ہم نے آرڈینس کو میکسیمائز کرنا ہے اور ہم نے یہاں پہ جو کنسٹینٹ ایکسپلور کی ہم نے لسٹ آؤٹ یہاں پہ ہم نے کی ہے پہلا کنسٹینٹ تھا جی نمبر ایڈز کا میکسیمم نمبر ایڈز اس کے میکسیمم لیمٹ ہمیں دی گئی ہے ٹی وی پہ میکسیمم ٹویلو ایڈز آ سکتے ہیں نیوز پیپر میں فائیو ایڈز پر ویک میکسیمم ہو سکتے ہیں ریڈیو پہ ہرٹی سیکنڈ کے جو ایڈز پلے کریں گے میکسیمم ٹونٹی فائی پر ویک ہو سکتے ہیں اور جو وان منٹ ایڈز ہوں گے آف پی ٹائم میں آف ٹائم میں وہ ان کے لیمٹ میکسیم ٹونٹی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ چار کنسیمٹ ہمارے پاس ٹوٹل بجٹ ہے وہ بلکل اس پیراغراف کے شروع میں دیا ہوا ہے کہ ایٹ سے زیادہ پہ سپینڈ نہیں کر سکتے یہ ہماری اپر لیمٹ ہے بجٹ کی اس کے بعد ہم نے دو کنسیمٹ دیکھی ہیں کہ ہمارے پاس جو نمبر آف ریڈیو ایڈز ہیں وہ پیر ایٹیو چاہیے پر ویک اور جو ریڈیو ایڈز کا بجٹ ہے وہ ایٹین ہنڈر سیکسید نہیں کرنا چاہیے اب ان کو ہم یہاں پہ کنسیمٹ کو اور اپجیکٹیو فنکشن کو میٹیریلائز کرتے ہیں ایکویزن کی فارم میں ٹرانسفارم کرنے کوشش کرتے ہیں ہم نے چار ایریاس ایکسپلور کیا جنس کے تھو ہم نے اپنا اپجیکٹیو اچھیف کرنا ہے اور ان کو ہم نے لیبل کیا تھا ایکس وان ایکس ٹو ایکس ٹھو سے ہمارے ڈسیئن ویریابل بن گئے ان کو یہاں پہ ایکسپلین کر دیا لکھ دیا گیا ہے یہ لکھنا لازمی ہے اس کے بعد ہمارا اپجیکٹیو آڈینس کو میکسیمائز کرنا آڈینس کو میکسیمائز کرنا ہمارا ٹارگٹ تھا تو آپ ٹیبل جاتی ہے ایک نیوز پیپر میں اس کے ریڈرز جو ریڈرشپ جو اس کی کہلیں وہ ایٹی فائی ہنڈڈ پار ایڈ ہے جو تھرٹی سیکنڈ ایڈ جو آپ کا پرائیم ٹائم میں پلے ہوتا ہے اس کے لسنر جو ہیں وو ٹونٹی فور ہنڈڈ ہے اور ون منٹ ایڈ کے لسنر جو کہ آفٹرنون میں اس کو سن رہے ہوتے ہیں ریڈیو کو وہ ٹونٹی ایٹ ہنڈ ہے یہ ساری انفرمیشن جو فرسٹ کولم ہے یہ آپ کو مل کے آپ کو ابجیکٹیو دیفائن کیا اس نے ٹی وی کی ٹوٹل آرڈینس آ جائے گی آپ کے پاس پاس ایک ریڈیو دیکھ لیں ٹی وی پہ ایک ایک ایڈ پلے کرنے کی کس آ ٹی ایٹ ہنڈ تو پورے وی کی کس آ رہے گی ایٹ ہنڈ نیوز پیپر کے ایڈوٹیزمنٹ کی پورے وی کی کس بنے گی 9 25 x 2 اور اس جرے پر وی ریڈیو 30 سیکنڈ ایٹ کی کس 2 90 x 3 اور 1 منٹ کی کس 2 3 x 4 یہ ہماری ٹوٹل کس آ گئے اب ان کو ہم یہاں پہ ابجیکٹیو فنکشن اور کنسٹینٹ کی فارم میں لکھیں گے یہ فرسٹ ہمارے پاس یہ ابجیکٹیو تھا ابجیکٹیو فنکشن ان سب کو سم اپ کر دیا یہ ماری ٹوٹل ویورشپ آ جائے گی لسنرز آ جائیں گے اور یہ اس کو میکسیمائز کرنا تو یہ مارا ابجیکٹیو فنکشن یہ بن گیا 5000x1 plus 85 x2 plus 24 x3 plus 2800x4 کنسٹینٹ میں پہلے چار کنسٹینٹ آپ کو سٹوئرٹس معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو لیمیٹیشن تھی نمبر آف ایڈز کی میکسیمم نمبر آف ایڈز کی وہی چار کنسٹینٹ یہاں پہ ٹیبل میں اوپر دیا دیئے ٹی وی کہ ہمارے پاس میکسیمم ایڈز پار ویک نیوز پیپر پر ویک ہمارے پاس جو لیمیٹ تھی میکسیمم کی وہ ہے 5 تو ایڈز ٹی سیکنڈ ریڈیو ایڈز کی پر ویک میکسیمم لیمیٹ ہمارے پاس ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی 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 آگیا اور اسی طرح سے ایکس ہمارے پاس یہ بنتی ہے ہم نے یہاں پہ اس کو لکھا ہے اس کو سم اپ کر لیں گے یہ ٹوئنٹل پر ویک کاؤسٹ آ جائے گی ایٹھ ایکس وان پلس نائن ٹوئنٹی فائی ایکس ٹو پلس ٹوئنٹی ایکس ٹوئنٹی ایکس ٹوئنٹی ایکس ٹوئر یہ ہماری پر ویک ایٹیزمنٹ کاؤسٹ ہے اور اس کو لیمٹ کریں گے ہم ایٹ تھاؤزنڈ سے جو کہ ہمارا بجٹ ہے اس سے ہم نے اپر لیمٹ کر دیا اس کو اپر باؤنڈ کر دیا اس کا لکھ دیا کہ یہ اس سے کم رہنی چاہیے پھر ہمارے پاس کنسٹینٹ تھا یہ نمبر اف ریڈیو ایڈز یہ اٹ لیسٹ 5 ہونے چاہیے پر ویک تو یہ ہم نے دو ترہ کی ریڈیو ایڈز تھیں دونوں کا کمبینیشن مینز ایکس تری پلس ایکس فور یہ مل کے بارے پاس کم از کم پانچ ہونے چاہیے اور ریڈیو ایٹیزمنٹ پہ بجٹ ہمارے پاس ہمیں گیون سیٹ کی تھی یہ ایٹین سیکنڈ ریڈیو ایڈ پہ کاسٹ ہے 2 نائنٹ ایکس 3 اور ون منٹ کی ریڈیو کاسٹ ہے 384 ایکس فور یہ مل کے ٹوٹل ریڈیو کاسٹ بن گئی 2 نائنٹ ایکس 3 پلاس 3 ایکس 4 اور یہ بجٹ جو ہے یہ ایٹین ہنڈرڈ یہ ایٹین ہنڈرڈ سیکسیڈ فنکشن کی فارم میں یہاں پہ جو ایکس 1 ایکس 2 ایکس 3 ایکس 4 یہ چار ہمارے ویریابلز یوز ہوئے ہیں یہ ان سب کی ویلیوز جو ہیں یہ پوزیٹیو ہونی چاہیئے یہ ان کانس نیگیٹیو نہیں ہو سکتا بیکاوز نمبر آف ایڈز مائنس 2 نہیں ہو سکتی مائنس 4 نہیں ہو سکتی تو یہ that should be positive یا non negative کہہ سکتے ہیں 0 سے کم نہیں ان چاہیئے 0 یا 0 سے greater امید ہے سٹوئنٹس آپ یہ ایک پرویلم آپ سمجھ آگیا ہوگا تو اس کے بارے میں questions آپ comments میں لکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں ہماری next application کی طرف next application سٹوئنٹس یہ marketing research marketing research میں یہ msa company management sciences associates یہ کچھ سروے conduct کرنا چاہ رہی ہے اور اس کے لیے تین different ages age group کے لوگوں کو select کیا گیا ہے اور geographically جو target market ہے وہ دو regions میں divided ہے first one estate bordering Mexico Mexico کی یہ company ہے اور دوسرا جو region ہے جو residents ہیں وہ ہیں state not bordering Mexico ایک bordering جو border area میں رہتی ہے Mexico کے وہ target audience ہے اور دوسری جو border area پہ نہیں رہتے age wise تین groups میں divide کی audience کو under 30 years of age 31 سے 50 age کے درمیان کے لوگ اور above 51 اب ہر category کے age group کے اور territory کے حساب سے کتنے کتنے لوگوں کو target کیا جائے یا survey کیا جائے کہ ہمارا یہاں پہ یہ purpose جو ہے objective جو ہے وہ 50 اور they are living in the state bordering mexico اور third group ہمارے پاس جو above 50 ہے اور اس state bordering mexico میں رہتے ہیں یہ تین categories ہوگی اس کے حساب سے who are living in the state bordering mexico اور three categories ہمارے پاس بنیں گی جو not living in the state bordering mexico اس میں age 30 under 30 آرے گا between 30 and 50 آرے گا اور above 50 آرے گا so it means we have six variables اب ہم x1 x2 x3 x4 x5 x6 یہ 6 variables یہاں پہ ہم decide کر لیتے ہیں define کر لیتے ہیں یہ نیچے students دیکھ سکتے ہیں x1 ان لوگوں کو ریپیزنٹ کرتا ہے جن کا ہم نے survey کیا ہے ہم بات کریں تو ہم اس گروپ کی بات کر رہے ہیں جن پہ cost ہماری جو آتی ہے survey کرنے کی وہ ہے 7.5 ڈالر دوسرا ہمارے پاس گروپ ہے ہم نے 31 سے 50 کا and living in the state border میکسی کو 3 year above 50 or 50 one or older living in the state border میکسی کو x3 x4 number of people who are under 30 years of age but they are not living in the state border میکسی کو x4 ہمارے پاس under age of 30 but do not live in the state border of میکسی کو x5 آجے گا between the age of 31 and 50 but not living in the state border Mیکسی کو and x6 آجے above 51 and not living in the state border Meksiko objective ہمارا کیا جس پہ cost آتی ہے اس سروے کنڈکٹ کرنے پہ اس کو minimize کرنا ہے x1 لوگوں کا جو سروے کریں گے اس پہ جو cost آئے گی پر 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 سن وہ 7.5 ڈالر x2 لوگ جن کا سروے کریں گے ان x4 number of people پر consist کرتے اس کے پر person cost 6.90 ہے 5th group x5 اس کی سروے cost 7.25 اور 6th group اس کی سروے cost 6.10 تو یہ ہماری cost کا function بن جائے جسے ہم minimize کرنا ہے یہ پہ یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں 7.5 x1 6.8 0x2 جو بھی میں بات نے کہی ہیں وہ سار یہ لکھی ہوئی ہیں تو یہ total cost ان سب کو plus sum up کر لیں گے تو ہمارے پاس total survey cost آ جائے گی ان سب کو sum up کر لیا total survey cost آ گئی اور اس کو minimize کرنا چاہا رہے ہیں یہ target یا objective ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں constraints کی constraints ہمارے پاس یہ اوپر یہ 5 constraints یہ پہ mention ہے پہلا constraint ہے ہمارے پاس number one at least 2300 US households in total total number of people جن کو survey کیا جانا ہے وہ کم as کم آپ کے پاس 2300 ہونے چاہیے second constraint ہے at least 1000 households who are whose heads are 30 years or younger second ہمارے پاس 30 years are younger people کی بات کر رہے ہیں یہ at least 1000 ہونے چاہیے third ہم constraint کر رہے ہیں at least 600 households whose heads between 31 and 50 years of age fourth ہم constraint کی بات کر رہے ہیں اس ہمارے پاس یہاں پہ under 30 age میں یہ لوگ آ جائیں گے یہ سارے لوگ under 30 is of age ہیں اور 31 to 50 میں یہ سارے لوگ آ جائیں گے ان کی تعداد at least 600 ہونی چاہیے اور جو پہلا group ہے under 30 age کا اس کی تعداد at least 1000 ہونی چاہیے اور in total یہ تینوں آپ کے پاس at least 15 percent of those surveyed live in the state that borders on Mexico 15 percent جو ہم survey کرنے ہیں وہ لوگ ہونے چاہیے جو state border Mexico پہ رہتے ہوں state border Mexico یعنی کہ پہلا آپ کے پاس first row بنتی ہے یہ اور last consent fifth one ہے no more than 20 percent of those surveyed who are 51 years of age or over live in the state border Mexico state border Mexico اور 51 اور above تو اس میں یہ گروپ بنتا ہے ان کی تعداد جو یہ total surveyed لوگوں کا 20 پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس پہ یہ limitation ہے so ان کو ہم دیکھتے ہی constraints کو پہلا constraint تھا at least 20 300 people کا survey ہونا چاہیے تو یہ total ہمارے پاس persons جن کا ہم نے survey کیا ہے وہ x1 plus x2 plus x3 plus x4 کیونکہ ہر region territory میں جو number of people سے وہ اوپر ہم نے define کی ہیں ان کا اگر ہم total کی بات کریں یہ پہ ہمارے پاس یہ total persons ہیں جن کو ہم نے survey کیا یہ تو ان کی تعداد mean in sum یہ at least 2300 ہونا چاہیے تو at least کا sign آپ کو students مانو میں greater than equal ہوتا ہے یہ 2300 آگیا اس کے بعد at least 1000 household are younger ہمارے پاس 30 years younger کے دو گروپ تھے ایک state border میکسی کو میں رہنے والے X1 کی یہ under 30 years of age ہیں اور ایک X4 کی ہم بات کریں یہ under 30 years of age ہیں ان دونوں کی بات ہو رہی ہے تو اس کا constraint بن جائے X1 plus X4 اور at least ہے تو greater than equal to 1000 third ہم constraint میں بات کر رہے ہیں between 31 and 50 اس کا بھی اوپر میں نے table میں circle کیا تھا یہ 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 circle کیا ہو ہے blue color میں اور اس کو ہم نے یہ represent کی ایک X2 سے between 51 years of age اور ایک یہ between 30 سے 50 years of age یہ X5 ہیں X2 اور X5 کی بات ہو رہی ہے constraint 3 کے اندر تو یہ پہ آگیا آپ کے پاس X2 plus X5 اور اٹلیس یا اس کا greater than equal to 600 آگیا constraint 5 میں ہم 15% کی بات کر رہے ہیں اٹلیس 15% کی who are living in a state border میکسی کو اب state border میکسی کو میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی تالاز جو ہے وہ 15% ہونی چاہیے state border میکسی کو میں جو آپ کا پہلی لائن ہے فرس رو ہے وہ state border میکسی کو ریپیزنٹ کرتی ہے اور فرس یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ state border میکسی کو کے تین لوگ ہیں جو state border میکسی کو میں ہیں اور ان کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں x1 x2 اور x3 سے ان کی تعداد آپ کے پاس دیکھنے ہمارے پاس آگئے x1 plus x2 plus x3 یہ تین آگئے اور یہ 15% ہونا چاہیے کہ ان کا 15% of those surveyed تو survey کتنے لوگوں کا کیا گیا یہ اوپر بھی first constraint میں لکھ چکے ہیں x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 not 2300 یہ ہمارے پاس minimum targeted 2300 کو survey کرنا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں 5000 بھی ہو سکتے ہیں 6000 بھی ہو سکتے ہیں 4000 بھی ہو سکتے ہیں تو ہمارے جو پتہ چلے گا وہ counting ہوگی x1 x2 x3 x4 x5 x6 کیا answer جو گا ان کو پلس کریں گے تو یہ وہ persons آ رہے ہیں جن کا survey کیا گیا ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ آ دے x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 ان کا 15% تو multiply 15% اسی طرح سے no more than no more than کا مطلب وہ تھا maximum یا less than کا sign تو یہ less than equal کا sign آ گیا ہمارے پاس students 20% تھا 20% آ گیا اب 20% ہمارے پاس یہاں پہ 20% of those surveyed who are 51 years of age 51 years of age کی بات کر رہے ہیں اور live in the state border میکسی کو یا تو 51 years of age ہونے چاہیے یا میکسی کو میں تو 51 years of age are over live in the state border میکسی کو تو آپ کے پاس یہ x3 بنتا ہے تو 51 years of age are over living in the state border میکسی کو یہ x3 پرسند ہیں 51 years are over living in the state border تو یہ آپ کے پاس x3 بن گیا یہ x3 student یہاں پہ 5th constraint ہے 20% those those who live who are 51 years of age are over 51 years of age are over یہ ہمارے پاس دو categories ہیں 51 years of age 51 years are over لوگ نہیں ہونے چاہیے تو ہمارے پاس ایکس تری سٹیٹ بورڈر میکسی کو ایکس تری آگیا اور یہ ٹوانٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے تو لیس ان ٹوانٹی پرسنٹ کن لوگوں کا ٹوانٹی پرسنٹ دو پرسن ہو آر فیفٹی وانی ایز آر اولڈر تو یہ ہمارے پاس یہ دو کٹیگریز تھیں ان میں کچھ لوگ سٹیٹ بورڈر میکسی کو پہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ سٹیٹ بورڈر میکسی کو پہ نہیں رہتے جو رہتے ہیں وہ ایکس تری ہیں اور جو نہیں رہتے وہ ایکس سکس ہیں ان دونوں میں سے ہم نے ٹوانٹی پرسنٹ سے زیادہ ان لوگوں کو شامل نہیں کرنا ہے جو سٹیٹ بورڈر میکسی کو پہ رہتے ہیں سو ایکس تری لیس ان ایکوز ٹوانٹی پرسنٹ آف ایکس تری پلس ایکس سکس ہی آگیا سو سٹوانٹس یہ تھا ہماری سیکنڈ اپلیکیشن ہوفولی سمجھ آگی ہوگی پچھلے کوسٹن کی طرح آپ جو بھی آپ کے پریشانی ہو پرابلم ہو کمنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں نمبر سری پر پروڈکشن میکس کے اوپر پروڈکشن میکس میں ہمارے پاس یہ کمپنیاں جو ٹائز پروڈیوس کرتی ہے وہ چار ٹائپس کی ٹائپ پروڈیوس کرتی ہے تو یہ ہمارے ٹائپس کی ٹائپ پروڈیوس کرتی ہے ہر طرح کی ہر کیٹیگری ہم نے کتنے کتنے ٹائپ پروڈیوس کرنی ہے ایک ہے جیو آل سلک ٹائی دوسری ہے آل پولیسٹر ٹائی تیسرا ٹائی جو ہے تیسری اور چوتھی جو وہ بلینڈ ہے پولیسٹر اور کارٹن کا اور سلک اور کارٹن کا یہاں پہ فرس ٹیبل میں سٹوانٹس ہمیں راو مٹیریل گیون ہے اور اس کی کاسٹ گیون ہے سلک ہمارے پاس 1200 yards available ہے پولیسٹر ہمارے پاس 3000 yards available ہے اور کٹن 1600 yards available ہے جس سے ہم نے یہ ties پروڈیو کاسٹ ان کی ہمیں given ہے 24 ڈالر پر یارڈ ہے سلکی کاسٹ 6 ڈالر پر یارڈ پولیسٹر کی کاسٹ ہے اور 9 ڈالر پر یارڈ کٹن کی کاسٹ ہے سیکنڈ ٹیبل میں سٹوننٹس ہمیں ہر ٹائی کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے پرسٹ کولم میں ہر ٹائی کی سیلنگ پرائس ہمیں given ہے یہ سیلنگ پرائس ہمیں given ہے آل سلک 19.24 ڈالر میں سیل ہوتی ہے آل پولیسٹر کی پرائس ہے 8.7 پرسٹ بلینڈ کی پرائس ہے 9.52 اور سیکنڈ بلینڈ کی پرائس ہے 10.64 اس کے بعد آرڈرز ہمارے پاس جو ہے ان کے ہر ٹائیز کے وہ نیکس کولم میں لکھے ہوئے ہیں یہ منتلی کانڈریکٹ ہے ہمارا اتنے ٹائیز ہمیں must produce کرنی ہیں کیونکہ اتنا یہ آرڈرز ہم نے کسٹومرز کے fulfill کرنے ہیں تو آل سلک ٹائی جو ہے کم از کم یہ 5.000 آپ نے must produce کرنی ہے آرڈر کو meet up کرنے کے لیے آل پولیسٹر کا جو آرڈر ہے آپ کے پاس وہ 10.000 کا ہے پرس بلینڈ کا آرڈر 13.000 کا ہے اور سیکنڈ بلینڈ کا آرڈر 5.000 کا ہے نیکس کولم میں ہمیں منتلی مارکیٹ ڈیمانڈ given ہے کہ مارکیٹ کے اندر آل پولیسٹر آل سلک ٹائی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 7.000 پیس ہے جبکہ آپ کے پاس 5.000 پیسز کا آرڈر ہے تو ایٹ مینز آپ آل سلک ٹائیز جو ہیں کی production between 5.000 اور 7.000 کریں گے اگر 7.000 سے زیادہ کریں گے تو وہ آپ کی سیل نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کے وہ dump ہو جائے گی اس کو store کرنے پر cost آپ کی آئے گی یعنی آپ 5.000 سے 7.000 کے درمیان میں کچھ آپ production کریں گے so that کہ آپ کے وہ ساری جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو جائے اسی طرح آل پولیسٹر میں مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے 14.000 کی پس بلینڈ کے 16.000 کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں اور ثرڈ سیکنڈ بلینڈ کی 8.500 ٹائیز کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں نیکس کولم میں سٹوئنٹس ہمیں ایک ٹائی پروڈیوس کرنے کے لیے جو مٹیریل ریکوائرڈ ہے ان تینوں کا پولیسٹر کارٹن اور سلکہ وہ میں منشن ہے اور لاسٹ کولم میں جو ٹائی کے اندر بلینڈنگ کی گئی ہے وہ مٹیریلز کے کس ریشو کے ساتھ کی گئی وہ انفرمیشن گی بن ہے ہمیں یہاں پہ 5th avenue اس گول یہ لاسٹ لائن میں نیچے نظر آ رہا ہے اس کا گول یہ ہے کہ اس نے پروفیٹ کو میکسیمائز کرنا ہے اور سٹوئنٹس یہاں پہ جو ہمیں انفرمیشن شیئر کی گئی ہے ہمیں کسٹ کیون ہے پروفیٹ کی بات ہمیں یہاں پہ نہیں ہے ہمیں پروفیٹ جو ہے پر ٹائی خود کیلکولیٹ کرنا ہے تو ہم مٹیریل کسٹ نکالیں گے مٹیریل کسٹ کو ہر ٹائی کی اس کی پرائس میں سے لیس کر دیں گے تو ہمارے پاس پر ٹائی پروفیٹ آ جائے گا تو یہ ہم یہاں پہ اس ٹیبل میں کیلکولیٹ کی ہے ہمارے پاس ہال سلک یعنی کہ ہنڈر پرسنٹ سلک اس میں یوز ہو ہے اس میں سلک کنزیوم ہوا ہے 0.125 یارڈ کنزیوم ہوتا ہے یوز ہوتا ہے اور اس کی جو کسٹ پر یارڈ 24 ڈالر ہے تو اس طرح سے ایک ٹائی آل سلک ٹائی پروڈیوس کرنے میں جو کسٹ آئے گی وہ 0.125 مٹیریل ملٹیپلائی کسٹ تو 3 ڈالر پر ٹائی کسٹ آتی ہے آل سلک ٹائی پروڈیوس کرنے میں اور وہ سیل ہوتی ہے آل سلک ٹائی 19.24 کے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو پروفٹ آگیا ریونیو مائنس کسٹ پرائس مائنس کسٹ وہ ہمارے پاس آگیا 16.24 ڈالر یہ ایک آل سلک ٹائی سیل کرنے میں ہمیں پروفٹ ملتا ہے اسی طرح سے آل پولیسٹر اس کے لئے 0.08 یارڈ پولیسٹر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اور یارڈ پولیسٹر کی جو کسٹ ہے وہ 6 ڈالر پر یارڈ ہے تو اس طرح سے آل پولیسٹر ٹائی کی کسٹ ہمارے پاس پر ٹائی کسٹ آگی 0.48 اور اس کی 8.70 اس کی پرائس تھی سو ہمارے پاس اس کا جو پروفٹ آگیا وہ 8.22 آگیا آل پولیسٹر اس کے پار پولیسٹر کارٹن بلینڈ اس میں 50-50 ویٹیج ہے اس کے پولیسٹر کے اور کارٹن کے تو اس کے جو ٹوٹل اس کے مٹیرل ریکوائیڈ تھا وہ 0.1 یارڈ تھا اس کا 50% 0.1 یارڈ کا 50% نکالا تو یہ ملٹیپلائی کر دیں گے 0.1 ملٹیپلائی 50% تو 0.05 یارڈ پولیسٹر یوز ہوگا اور 0.05 یارڈ جو اس میں اندر کارٹن یوز ہوگا اور 0.05 یارڈ پولیسٹر کی کسٹ ہے 6 سے ملٹیپلائی کرنے سے 0.05 ملٹیپلائی 6 تو 0.3 ڈالر کسٹ آ رہے گی اس میں پولیسٹر کی اور 0.05 یوز ہونی ہے کارٹن اور کارٹن کی کاسٹ ہے 9 تو اس میں 0.45 کاسٹ آ جائے گی کارٹن جو یوز ہوئی ہے اور اس طرح ٹوٹل ملکہ 0.3 پلس 0.45 تو 0.75 اس کی کاسٹ آ گی ایک ٹائی کی پرائس میں سے مائنس کر دی کیونکہ یہ 9.252 ڈالر کی سیل ہوتی ہے تو 8.77 ہمارے پاس اس کا پروفٹ آ گیا سیکنڈ بلینڈ جو ہے اس میں 60% سل کی یوز ہوتا ہے اور 40% کارٹن اس میں یوز ہوتا ہے اور اس کے جو مٹیریل ریکوائیڈ ہے وہ 0.11 یارڈ مٹیریل ریکوائیڈ ہے اس ٹائی کو بنانے میں اب 0.11 کا 60% سلک ہے تو 0.11 ملٹی پلائی 60% تو 0.06 6 یارڈ یوز ہونے اس میں سلک اور 40% جو اس کے اندر کارٹن کی میکسنگ ہے تو 0.11 کا 40% لیں گے تو 0.044 یارڈ اس میں کارٹن یوز ہوگا اب سلک جو ہے اس کی کارٹن 24 ڈالر ہے تو 0.06 6 ملٹی پلائی 24 تو یہ کارٹن آ جائے گی سلک کی اور 0.44 یارڈ یوز ہونے کارٹن اور اس کی کارٹن 9 پر ڈالر تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل اس کی کارٹن آ جائے گی اس ٹائی کی پر ٹائی 1.98 جبکہ یہ ٹائی سیل ہونی ہے 10.64 میں تو اس طرح سے ہمارے پاس اس کا پروفٹ آگئے 8.66 اب یہ ہمارے پاس پروفٹ آگئے ہیں سارے سلک ہمارے پاس میکسیمم 1200 یارڈ اوپر ٹیبل میں گیون تھا پولیسٹر کے 3000 یارڈ اوپر ہیں اور کارٹن کے 1600 یارڈ اوپر سلک جو یوز ہو رہے اگر ہم آل پولیسٹر سلک ٹائی کو دیکھ سکتے ہم نے اس کے جو کوانٹیٹی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ایکس وان اسے ڈینوٹ کی آل پولیسٹر کی نمبر آف ٹائیز جو پروڈیوس کر رہے اس کی تعداد ایکس ٹو ہے پرس بلینڈ کی تعداد ایکس سیکس سیکنڈ بلینڈ کی اندر تو ان دونوں کا سم یہ آپ کے پاس آج گئے سلک اسی طرح سے یہ ٹوٹل کنزمشن آج گئی پولیسٹر کی اور یہ ٹوٹل کنزمشن آگئی کورٹن کی اب ہم اس کا فنکشن بناتی ہیں تو میکسیمائز پروفیٹ یہ ہمارا ابجیکٹیو اس کے اندر اور پروفیٹ ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے ٹائی کا کلکولیٹ کر چکے ہیں جتنی ٹائی پروڈیوس کریں گے اس سے ملٹی پلائی کر دیں گے تو ان کا پروفیٹ فنکشن بن جائے گا تو یہ آپ کے پاس آگیا سلک ٹائی جو اس کے ایکس ون کونٹیٹی پروڈیوس کر رہے ہیں تو یہ اس کا پروفیٹ آگیا سکسٹین پوائنٹ ٹو ایکس ون پلس ایٹ پوائنٹ ٹو ایکس ٹو ایکس 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 ٹو ٹو پوائنٹ پلس ایٹ پوائنٹ سیون سیون ایکس ٹری یہ فرس بلینڈ کا ٹوٹل پروفیٹ آگیا ہمارے پاس ٹو ہمارے پاس کنزیوم ہو رہا تھا آل پولیس ٹر میں اور سیکنڈ بلینڈ یعنی ایکس فور میں سیکنڈ بلینڈ تھا اس کی ٹائز پروڈیوس کی ایکس فور آگیا آل سیل کی ایکس ون ٹائز پروڈیوس کی ایکس ون آگیا دونوں کا سام کر دیتے یہ ہماری کنزمشن آگئی آل سل کی اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پولیس ہمارے پاس آل پولیس میں یوز ہو رہا ہے اور ہمارے پاس فرس بلینڈ میں یوز ہو رہا ہے تو آل پولیس کو ایکس ٹو سے ڈینوڈ کی آرہا فرس بلینڈ کو ایکس تھری سے تو یہ ہمارے پاس پولیس کی کنزمشن آگئی ایکس ٹو پلس ایکس تھری لیس تین ایکول ٹو تھاؤزن اور یہ ہمارے پاس یہ کارٹن کا ہے جو دونوں بلینڈ کے اندر یوز ہو رہا ہے تو فرس بلینڈ کو ایکس تھری کا نام دیا سیکنڈ کو ایکس فور کا تو یہ ہمارے پاس اس کے ٹو ٹو کنزمشن آگئی اور یہ سٹاک تھا ہمارے پاس سکسین ہنڈ یارز کا نیکس فور کنسٹین سٹوان ہمارے پاس جو منیمم آرڈر ہیں ان کے سر ریلیٹڈ ہیں تو فرس فور آپ کے پاس جو منیمم آرڈر ہیں سل آپ کے پاس 5,000 کا آرڈر تھا آرڈ پولیستر کا 10,020 کا آرڈر ہے اور سیکنڈ بلینڈ کا ہمیں ہمارے پاس 5,000 کا آرڈر ہے آرڈر ہے تو یہ منیمم کنڈیشن ہے تو یہ اپنے اتنی مست پروڈیوز کرنی ہے اس لیے یہاں پہ greater دن ایکوال کا سائن آگا تو ایکس ون گریٹ دن 5,000 ایکس ٹول گریٹ دن 10,000 اسی جرہ سے ایکس ٹری اور ایکس فور سیکنڈ فور کنس چینڈ جو نیکس والے وہ ہمارے پاس مارکی ڈیمانڈ سے رلیٹی ہے اور مارکی ڈیمانڈ مارے پاس جو ہے یہ میکسیمم کونٹی ہوتی ہے اور میکسیمم کونٹی ایکس ون جو آل سیل ٹائی ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے مارکی کے اندر وہ سیون تھاؤزن ٹائز کی ہے تو اس کا ایکس ون آل سیل ٹائز جو میکسیمم سیون تھاؤزن پروڈیوز کر سکتے ہیں تو سیون تھاؤزن آرے گا آل پولی ایسٹر کی ڈیمانڈ ٹائز تو میکسیمم ہم ٹائز کر سکتے ہیں آل پولی ایسٹر کی باقی دونوں ٹائز ٹائز تو یہ سیون ہمارے پاس یہ کنسٹینٹس بن گئے ان کے ہوفلی آپ کو یہ سارے سمجھ آگے ہوں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کی نیکس لیکچر کے اندر تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور اسلام علیکم